یہ سوال نوبر نائن یہ ویکٹر کا سوال ہے آپ نے ایکسپریس کرنا ہے او ایم این این ٹرم آف آئی جے اینکے یہ فگر آپ دیکھ رہے ہیں فگر بنی ہوئی ہے تو اس فگر میں آئی جے اینکے آر یونٹ ویکٹرز پہلے ہم او ایم فائنڈ کریں گے او ایم ایک پوزیشن ویکٹر ہے جس ویکٹر کے ساتھ او لگا ہو یا پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے او ایم ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ہیڈ ٹو ٹیل رول یوز کریں گے ہیڈ ٹو ٹیل رول ان آئی جے اور کے یونٹ ویکٹرز کے الانگ آپ نے ہیڈ ٹو ٹیل رول کو فالو کرنا ہے ہیڈ ٹو ٹیل رول یہ آپ او لیول میں بھی پڑھ کے آئے ہو ہے ٹو ٹیل رول او ایم آپ کے پاس ہوگا او اے پلس ڈی ایم یہ آپ کے پاس آجے گا او ایم تو فگر میں دیکھیں او اے جو ہے وہ ٹو آئی ہے آئی کے الانگ آپ نے جانا ہے ٹو آئی اور پلس پلس ایم 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 پلس ای دیکھیں او اے جو ہے یہ لنس دی ہوئی ہیں آپ کو او اے اس ٹو یونٹ او سی اس فور یونٹ او جی اس ٹو یونٹس او اے او اے کی لنس جو ہے وہ ٹو ہے کیونکہ یہاں پہ ویکٹر آئی ہے تو ہم لکھیں گے او اے کو ٹو آئی ٹو آئی اور اے ڈی ہے آپ کے پاس وہ الانگ کے ہے تو لکھیں گے ٹو کے کیونکہ اس کی لنس دو ہے تو ٹو کے لکھیں گے تو اس کے بعد ہے ڈی ایم ڈی ایم ویکٹر فائنٹ کرنے کے لیے میں یہ سائٹ پہ کرتا ہوں ڈی ایم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی جو ہے وہ ڈی ایف کے ایکول ہے تو میڈ پوائنٹ آف ڈی ایف ایز ایم جو میڈ پوائنٹ اے سی کا ہے وہ ہی ڈی ایف کا ہے تو ڈی ایم ہم اس طرح فائنٹ کر لیتے ہیں اے سی ویکٹر جو ہے وہ ہے او سی مائنس ہوئے پوزیشن ویکٹر فارم میں کسی ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کو ایسے لکھتے ہیں تو یہ فور جے مائنس ٹو آئی آ جائے گا تو اے سی کا ہاف کریں گے تو وہ ڈی ایم آ جائے گا تو ڈی ایم ویکٹر جو ہوگا وہ اے سی کو فگر میں دیکھیں ڈی ایم ویکٹر جو ہے وہ اے سی کو ہاف کریں گے تو ڈی ایم آ جائے گا تو اس کو ٹو پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں فور آئی مائنس ٹو جے فور جے مائنس ٹو آئی اس کو ہم ٹو پہ ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹو جے مائنس آئی یہ ہمارے پاس ڈی ایم ویکٹر آ گیا ہے تو اس کو ہم یہاں پٹ کرتے ہیں ڈی ایم کیجئے گا پہ لکھیں گے ٹو جے مائنس آئی تو جب ہم ان ٹرمز کو سیمپریفائی کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا او ایم آئی پلس ٹو جے پلس ٹو کے یہ او ایم ہے اسی طرح آپ ایم ایم فائنڈ کرنے ہیں ایم ایم فائنڈ کرنے کے لئے ہم پوزیشن ویکٹر رول لگائیں گے ایک کسی بھی ایم ایم ایز آ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر اس کو آپ پوزیشن ویکٹر فارم میں لکھیں گے تو ایم ایم ہوگا اوف ایم اawi اینپ بھی فائنڈ کریں گے اوف اہم ہمارے پاس آریڈی ہے تو ایم فائنڈ کرنے کے لئے اوپر ایک ریلیشن دیا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ میں ایک ریلیشن دیا ہے وہ a n is equal to 3 n b تو یہاں سے ہم ایسے کر لیں گے ریشو سے کہ a n a n a n a n over a b جو ہے اس کو 3 over 4 لکھ لیں گے this is 3 3 over 4 تو a n ہمارے پاس آجے گا 3 over 4 a b اور a b ہمارے پاس 4 j ہے تو a n آجے گا 3 over 4 into 4 j تو which is equal to 3 j تو یہ ہمارے پاس a n آجے گا a n یہ a n ہمارے پاس آجے گا ہے 3 j تو a n کو ہم لیکھتے ہیں on on minus o a یہاں پہ a n کو ہم لکھیں گے on minus o a تو a n ہمارے پاس 3 j ہے ابھی find کیا ہے on ہم نے find کرنا ہے o a ہمارے پاس set two i تو یہاں سے on ہمارا آگے ہے 2 i plus 3 j تو یہ دیکھیں ہم نے یہ o n اور o m کی values یہاں put کرنی ہے بکہ ہم نے m n find کرنا ہے تو o n ہمارے پاس یہ ہے o m ہمارے پاس یہ ہے تو finally m n آپ کے پاس آجائے گا یہاں سے on minus o m 2 i plus 3 j 2 i plus 3 j minus i minus 2 j minus 2 کے تو اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس m n جو ہے وہ آجائے گا i plus j minus 2 کے plus 2 k یہ ہمارے پاس m n آگیا ہے اور o m ہمارے پاس پہلی آ چکے ہیں اس کے بعد ویکٹر ایکویشن فار the line through m and n تو جب دو پوائنٹس میں سے لائن پاس کرتی ہے تو اس کی ویکٹر ایکویشن of that line will be یہ دیکھیں لائن ہمارے پاس یہ ہے this is m this is n تو جو m اور n میں سے لائن پاس کرتی ہو اس کی ویکٹر ایکویشن ہوتی ہے r is equal to a plus lambda b minus a یہ b minus a اس line کی direction کو کہتے ہیں دونوں پوائنٹس کو subtract کریں line پہ کسی line پہ بھی دو پوائنٹس ہیں اگر ان کو subtract کریں تو اس line کی direction ہمارے پاس آجاتی ہے this is a vector equation of the line which passes through two points تو جہاں پہ a ہم لیں گے m point کو اور m is the direction سو ہمارے پاس یہ آجے گا a جو ہے وہ ہم om کو لیتے ہے om is i plus 2 j plus 2 k plus lambda lambda is any scalar quantity b minus a b ko l o n a ko l om an ہمارے پاس on ہمارے پاس 2 i plus 3 j 2 i plus 3 j minus om ہمارے پاس ہے i plus 2 j plus 2 k i plus 2 j plus 2 k تو اس کو simplify کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آجے گا i plus 2 j plus 2 k plus lambda into i plus j minus 2 k تو this is the vector equation for the line which passes through m and n j vector equation آگی ہے تو next part of this question is find the length of perpendicular from o to the line through m and n is show اس کے کورڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس کورڈینیٹ بائے کورڈینیٹ زیڈیٹ زیڈیٹ ہوتے ہیں یہ پرپینڈکروز ڈسٹنس ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم کہلے تھیں کہ یہ پی پوائنٹ ہے یہ this is the point on the line this is the journal point on the line پی journal point کو ہم نورمی پی سے رپیزنٹ کر لیتے ہیں تو vector equation of line mn جو mn ہے اس کی equation ہم نے پہلے پیچھلے پارٹ میں find کر لی ہے وہ ہے r is equal to i plus 2j plus 2k plus lambda into i plus j i plus j minus 2k تو یہاں اس line کے اوپر اس mn line کے اوپر پی آپ دیکھ رہے ہیں we will take پی as a journal point on line mn اس journal point کے coordinates in terms of lambda ہم کیسے find کرتے ہیں یہ جو r ہوتا ہے یہ position vector of journal point ہوتا ہے r جو ہوتا ہے یہ position vector of journal point ہوتا ہے اس کے coordinate کیسے find کرتے ہیں small r ہمیشہ ہوتا ہے x i plus y j plus z k تو جب ہم r کو x i plus y j plus z k لیں گے تو ہمارے پاس right پہ بھی ایک vector ہے left پہ بھی r x i plus y j z i j کے فارم میں ہے تو we will compare the i j کے coefficients i کے coefficients compare کریں تو وہ x آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to one plus lambda y coordinate will be two plus lambda یہ j کے coefficients compare کر رہے ہیں z ہمارے پاس آ جائے گا two minus two lambda تو یہ x y z جو ان terms of lambda آئے ہیں یہ اصل میں اس point p کے coordinates ہیں ان general point کے coordinates ہیں اس کو ہم ایسے لگ لیتے ہیں کہ p کے coordinates x coordinate is one plus lambda y coordinate is two plus lambda z z coordinate is two minus two lambda lambda تو اب ہم lambda کی value find کریں گے یہاں پہ دوبارہ اگر put کریں گے تو ہمارے پاس p point آ جائے گا p point ہم نے find کرنے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ op line اور mn direction vector of mn and direction vector of op یہ دونوں lines mn اور op are perpendicular op clearly op is perpendicular to mn تو جو دو vector آپ میں پر پینڈی کلوز ہوں تو ان کا dot product zero ہوتا ہے تو ہم پہلے mn کی direction دیکھتے کہ mn کا direction vector ہے جس کو میں interline کر رہا ہوں یہ direction vector of mn اس کے ساتھ ہم op direction vector کو dot product لیں گے op direction vector جو ہوگا وہ دونوں points op p کو ہم سب کریں گے تو وہ ہمارے پاس آجے گا وہ ہمارے پاس آجے گا rupi کا direction vector ون پلاس لیمڈا ون پلاس ایکس لیمڈا زیرو تو مائنس زیرو وہ ہی رہے گا مائنس زیرو کرنے سے فرق نہیں پڑے گا لیمڈا لیمڈا مائنس زیرو مائنس 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 وہ زیرو کے ایکو رکھیں گے کیونکہ دونوں vector آپ رسم ہیں پر پینڈی کھلا رہے تو رکھیں کہ ون ون مائنس ٹو ڈاٹ ون پلاس لیمڈا ٹو پلاس لیمڈا ٹو مائنس ٹو لیمڈا ڈاٹ پروڈکٹ زیرو ہے تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ لینے کا طریقہ ہے اس کا ایکس سے ملٹیپلی ہو جائے گا that is one پلاس لیمڈا y سے ملٹیپلی ہو جائے گا two پلاس لیمڈا two 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 minus two lambda سے ملٹیپلی ہو جائے گا minus four plus four lambda is equal to zero یہ ہاں سے calculate کریں گے تو ہمارے پاس لیمڈا کی جو ویلیو ہے وہ ون ور six آ جائے گی اب یہ lambda کی ویلیو جو ہے ہم یہ پی پوائنٹ میں پوٹ کریں گے یہاں پہ یہ یہاں پہ پوٹ کریں گے یہ ویلیو تو ہمارے پاس calibration آپ خود کر سکتے تو پوائنٹ پی کے coordinates جو ہیں وہ آ جائیں گے جب lambda ویلیو پوٹ کریں گے تو x coordinate 7 6 آئے گا y coordinate will be 13 6 z will be 10 6 یہ پی پوائنٹ کے جنرل پوائنٹ جو م لائن کے اوپر تھا اس کے coordinate آگئے ہیں اب ایکچولی ہم نے او سے پی کا distance فائنٹ کرنا ہے تو اب ہم distance فارمولا لگائیں جو آپ نے پہلے ہی پڑا ہوئے اوپی آپ کے پاس آجائے گا x2 minus x1 whole square وہ کے coordinate 0 0 ہے اس لئے 0 لکھ ہے plus 13 over 6 minus 0 whole square plus 10 over 6 minus 0 whole square جب آپ calculator سے اس کو calculate کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا op distance 53 over 6 under root اور یہی ہم نے show کرنا تھا کہ perpendicular distance from m to o perpendicular distance from o to the line m and n is this 53 over 6 hole under root next question next question جو ہے اس کا first part یہ figure دیوئی ہے کرو آپ کو دیا ہو ہے اس کرو کی ایکوشن بھی دیوئی ہے اس کرو کی اوپر has one stationary point اس پر ایک stationary point ہے zero سے pi کے درمیان یہ stationary point میں highlight کرتا ہوں this is stationary point ہے stationary point لیے gradient کی value zero ہوتی ہے جب gradient find کر کے zero put کرو گے تو یہ relation show کرنا ہے آپ نے کہ 10 alpha is equal to minus one number two alpha sorry alpha نہیں ہے یہ a ہے this is a تو یہ ہم نے show کرنا ہے تو سب سے پہلے کرو آپ کے پاس دیا ہو ہے y is equal to x sin x hole under root تو یہاں پہ product rule use کریں گے پہلے اس کو اس طرح لکھ لیں y is equal to x under root کو ہمیں اس فار میں لکھ رہتے ہیں sin x کی پار one number two تو یہ دو function multiply ہم u v formula لگتے ہیں product rule وہ یہ ہوتا ہے u v dash plus v u dash تو یہاں سے x کو u رکھتے ہیں sin x کی پاور one u two v رکھتے ہیں تو ہم product rule لگیں تو ہمارے پاس gradient ڈی y و ڈی x x اور sin and root کا کی differentiation 1 number 2 sin x پار negative 1 number 2 دوبارہ sin x کا derivative لے کے multiply کرنا ہے which is cos x یہ u v dash ہوئے بھی plus v v is sin x کی پار 1 number 2 اور differentiation of x is 1 اس کو zero put کریں گے ہم تو ان کے قریے stationary point ہے stationary point کے لئے zero ہوتا ہے پہلے اس کو ہم simplify کرتے ہیں simplify کریں گے تو یہ آجائے گا x cos x power sin x اوپر negative 1 2 ہے 2 بھی ہے اس کو اس کو ہم یوں لکھ لیں پلاس sin x کی اوپر 1 number 2 ہے تو اس کو لکھیں گے sin x کی پار under root is equal to zero ہم یہ دو fraction ہیں ان کو LCM سے ہم ایسے لکھ سکتے x cos x over 2 sin x on the root plus اس کو یاسے لکھیں گے LCM لے لکھ لیں اس فارم میں x cos x plus 2 sin x یہ fraction ہے plus 2 sin x divided 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 2 sin x and root is equal to zero تو یہ cross multiplier کے یہ zero کر جائے گا تو ہمارے پاس رہ جائے گا 2 sin x 2 sin x is equal to minus x cos x cos x کو sin x کینی چلیں by cross multiplier planning یہ ہو جائے گا sin x over cos x is equal to negative x over 2 sin over cos 10 x تو اس کو لکھیں گے 10 x 10 x is equal to negative x over 2 تو اس فارمٹ میں ہم لے لیں گے تو یہ a ہے x coordinate کا نام a رکھا ہے تو ہم variable change کر سکتے ہیں کیونکہ variable dummy variables ہوتے ہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں tan a کیونکہ a use کیا ہے اس نے angle کے لیے تو minus a over 2 this is the relation which we have to shown next part of this question is verify by calculation that a lies between 2 and 2.5 یہ numerical solution of equation کا question ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے verify کرنا ہے کہ وہ root 2 اور 2.5 کے درمیان لائی کرتا ہے تو اس کے لئے sign change rule ہم use کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ relation تھا کہ tan alpha سے represent کر لیتے ہیں fa سے represent کر لیں کیونکہ a variable use ہو رہا ہے fa ہمارے پاس آجائے گا tan a tan a plus a over two تو ہم نے شغل کرنا verify کرنا کہ root a 2 اور 2.5 کے درمیان لائی کرتا ہے تو sign change rule ہے پہلے ہم two put کریں گی یہاں پہ تو ہمارے پاس f two آجائے گا آپ نے جب یہ use کرنا ہے f two پہ x کی value put کرنی ہے a کی تو calculator mode کو ریڈین پہ کرنا ہے تو یہ بنجھے گا 10 2 plus 2 over 2 جب ریڈین mode پہ calculator کر کر تو ہمارے پاس minus 0.1 1853 سگنیپکنٹ فگر میں لے لیتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ sign f two کا minus میں آیا ہے تو اسی طرح ہم f two point five put کریں گے ایٹ ہی جگہ وہ آجائے گا 10 two point five plus two point five over two جب calculate کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا zero point five zero three یہ بھی آپ نے three significant figure میں لکھنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ sign negative ہے اور یہاں پہ sign positive ہے تو یہ شو ہو گیا کہ ہمارا age lies between two and two point five کیونکہ یہ sign change rule کو فالو کر گیا hence verified hence opposite sign یہ شو کرتے ہیں کہ sign change rule کو فالو کر گیا یہ hence verified ہمارے پاس part c ہے part c میں وہ ایک equation the iterative formula دیا ہوا ہے the sequence of values is iterative formula سے sequence of values ہمارے پاس آتی ہیں iterative formula converges then it converges to a the root of this equation in party اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ iterative formula ہے یہ original equation کو فالو کرتا ہے root تو original equation میں سے نکھلے ہیں یہاں سے اس کو rearrange کر کے آپ نے first equation ہے وہ بنا دے نہیں ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں iterative formula لکھنے لگوں x bottom پہ n plus 1 pi minus 10 inverse 1 over 2 x n تو subscript remove کر دیں گے یہ bottom پہ n plus 1 left پہ right پہ x کے n لکھا ہے ان کو remove کر دیں تو ہمارے پاس رہ جائے گا x is equal to pi minus 10 inverse 1 over 2 x تو اس کو rearrange کرتے ہیں تو 10 inverse 1 over 2 x is equal to pi minus x آجائے گا تو فرسٹ ایکویشن کی فارم میں ہم نے اس کو لکھنا ہے تو یہ آجے گا 1 over 2 x 10 inverse رائٹ پہ جا پہ جائے گا 10 pi minus x تو یہاں پہ 10 pi minus x ہوتا ہے آپ پہلے بھی پڑھ لیا ہے اپنے 10 pi minus x یا 180 minus x جو ہوتا ہے وہ minus 10 x کی equal ہوتا ہے because یہ second quadrant میں لائی کرتا ہے second quadrant میں 10 کی value negative ہوتی ہے تو ہم نے minus 10 x لکھا ہے تو اس کا مضل ہے اس کو minus 10 x لکھیں گے تو finally ہمارے پاس آجے گا 1 2 x is equal to minus 10 x تو اس کو ہم a کی فرم میں لے سکتے ہیں variable کو change کر سکتے ہیں finally ہمارے پاس وہی ایکویشن آجے گی original ایکویشن 10 a is equal to minus 1 over 2 a تو یہ شو ہو گیا ہے کہ یہ وہی ایکویشن آجتی ہے جس میں سے root find کرنے تو d part ہمارا ہے کہ ہم نے وہ approximator root جو ہے وہ find کرنا ہے with the help of iterative formula تو we will find different iterations with the help of this iterative formula ہمارے پاس ہے x n plus 1 is equal to pi minus tan inverse tan inverse 1 over 2 x n تو یہ is iterative formula is with help of this we will find different iterations سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ x 1 کون سے x 1 جو starting iteration n نہیں دی ہوئی so we will take help from the part b ہمارے root like 2 اور 2 5 کے درمیان میں 2 اور 2 5 کے درمیان کوئی suitable value لیتے ہیں let x 1 suppose کر لیتے ہیں کہ 2 3 ہے تو اب x 2 find کریں x 1 ہم نے suppose کر لیا x 2 find کر لیتے ہم n کو 1 put کریں گے x 2 آجائے گا تو وہ آجائے گا pi minus 10 inverse 1 over 2 2 point 3 4 decimal places میں آپ نے iteration کا answer لکھنا ہے 4 decimal places میں یہ بن جائے گا 2 point 2 8 65 اسی طرح ہم x3 find کریں x3 find کرنے کے لیے n کو 2 put کریں x3 آجائے x2 ki value ہم نے find x3 find ہو جائے pi minus 10 inverse 1 1 2 into 2 point 2 point 28 95 calculate کریں گے تو یہ جائے گا 2 point 2 8 8 8 ہم نے کتنی آئیٹریشن فائنڈ کرنی ہے جب ہم نے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ڈیسیمل پلیسز میں آنسر دینا ہے ٹو ڈیسیمل پلیسز میں آنسر دینا ہے تو جب تھری ڈیسیمل پلیسز تک سیم آنا شروع ہو جائے وہی وہی آپ کا روٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ٹو ڈیسیمل پلیسز تک سیم آنے شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے ہمیں ایک اور آئیٹریشن فائنڈ کرنی ہوگی وائیٹریشن ایکس فائنڈ ہے ہم نے کو فور پورٹ کریں گے تو ہماری پاس پائی مائنس ٹین انورس وان ورہ ٹو انتو ٹو پوائنٹ ایٹ 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 تو یہ آجے گا ٹو پوائنٹ ایک ٹو ایٹ ایٹ نائن یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب یہیں آپ نے سٹاپ کر جانے ہیں یہ ٹو یہ تھری ڈیسیمل پلیسز میں ایکس فور آئی ہے اور ایکس فائنڈ بھی تھری ڈیسیمل میں سیم آئی ہے تری ڈیسیمل پلیسز تک آنسل سیم ہے تو یہی ہمارا وہ جو روٹ ہے اے ہم نے فائنڈ کرنا تھا وہ ہمارا آگیا ہے that is a is equal to but آپ نے آنسل ٹو ڈیسیمل پلیسز میں دینا ہے 2.2889 تک ٹو ڈیسیمل پلیسز میں جب آنسل لکھیں گے وہ بن جے گا 2.29 this is required answer 2.29 2.29 this is the answer حسر 1. موسیقی